السلام علیکم دوستو بات کرنی جا رہا ہو پاکستان اور نوزیلین کرکٹ ٹیموں کے مابین آہری ٹی ٹوئنٹی میچ کے حوالے سے دوستو پاکستان نوزیلین کے حلاب ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وائٹ واش سے بچ کیا آہری میچ میں نوزیلین کو بیالی سرنس سے شکست دے دی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچ اس کی سیریز کے آہری میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتی ہوئی نوزیلین کو ایک سو پینتیس سرنس کا حدب دیا جس کے تاقب میں نوزیلین کی پوری ٹیم سترہ شیر یا دو اور میں بہن میں رنس پر ڈیر ہو گئے دوستو نوزیلین کی جانب سے گلین پیلیپس بائیس گیندو پر چبیس رنس اور اوپنر پیبن ایلین انیس گیندو پر بائیس رنس کے ساتھ نمائی رہے نوزیلین کے ٹیم سیپیڈ انیس اور گل ینگ بارہ رنس بنا کر پبینیل لوٹے جبکہ رچن روینڈرا اور مارک چیپمند صرف ایک ایک رنس بنا پائی پاکستان کی جانب سے اپتہار احمد نے اپنے سپیل میں شاندار پرپومنس دکھائی چوبیس رنس دے کر تین کلالے کو آؤٹ کیا محمد نواز اور کپتان شاہنشاہ اپریری نے دو دو وکٹ خاصل کی جبکہ زمان ہان اور اسامہ میر کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی دوستو نوزیلین کے حلاب آخری ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کے ایک ٹیم کے کپتان شاہنشاہ اپریری نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا پیسلہ کیا تاہم بیٹنگ لائن ایک بار پھر شہاکین کو مایوس کیا اور قومی ٹیم کے آٹھ وکٹو کے نقصان پر مقردہ بیس اور میں صرف ایک سو چونتی سرن سکور کر پائے دوستو پاکستانی اوپنر حسیب اللہ اپنی پہلی ہی میچ میں پہلی ہی اور میں بغیر کوئی رنس بنا کر ٹیم ساؤتی کے گین پرن گین پیلپس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پویلن لوڈ گئے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنسکور کرنے والا بیٹر محمد رزوان رہے جنہوں نے اٹھتیس گیندوں پر اٹھتیس رنسکور کی پاکستان کی جانب سے پہر زمان تینجی صاحب زیادہ پرہان انیس اور پاکستان کے سٹار بیٹر بابر آزم صرف تیرا رنس بنا سکے آٹھ بیٹرز نوزی لینڈ کلالیوں کے ہاتھوں میں کھیچ تام کر آؤٹ ہوئی نوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم ساؤتی نے ایک اور میڈن کے ساتھ اپنے سپل کے چار اور میں انیس رنس دے کر دو کلالیوں کو آؤٹ کیا جبکہ میٹ ہنڈری بھی تیس رنس کے عوض دو وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کے ٹیم میں تین تبدیلیا کی گئی تھی سائم ایوب خارس روپ اور وسیب جونئر کو آرام دیا گیا جبکہ نوجوان وکٹ کیپر بیٹسمن حسیب اللہ کو ڈی بیو کروایا اس نے اپنی بین الاقوامی ٹی ٹونٹی کیریئر کا آغاز کیا شاہن شاہ اپریدی کی قیادت میں پاکستانی سکوار میں وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان حسیب اللہ بابرازم پہر زمان اور صاحب زادہ پرحان شامل تھی اپتحار احمد محمد نواز عسام امیر عباس اپریدی اور زمان حام کے نام بھی پلائنگ 11 میں شامل تھی پاکستان اور نوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے آخری میچ میں سے قبل نوزی لینڈ نے لگاتار چار ٹی ٹونٹی میچز میں پاکستان کو شکست دے کر سیریز میں پیسہ لکن بردری حاصل کر لی تھی دوستو یہ تھی تازہ ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے ملتے رہے شکریہ